بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیشن این ایم ڈیکیٹ اور ہم پڑھ رہے ہیں سیل بیولوجی سیل بیولوجی میں کل ہم نے ڈسکس کیا تھا سیل کے ڈیفرنٹ پروسس کو بارے میں جو کہ سیر سے لیلیٹڈ ہم کو اس سے ڈیفرنٹ طریقوں سے اسٹیڈی کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آرگنیلز کو الہدہ الہدہ کرنا اور ان کو ہی اسٹیڈی کرنا تو پھر کیسے کرتے ہیں سیل کے ڈیفرنٹ آرگنیلز کو سیل میں سے الگ تو بسیل کے لئے سیل ایک مایکروسکوپک آرگنیزم ہے تو اس کو عام آگ سے بھی نہیں دیکھا ساکھ جگتا تو اس کے آرگنیلز کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اسے پھر الگ کرنا سیل سے نکالنا باہر ایک ایک آرگنیل کو باہر نکالنا یہ تو بہت مشکل والی بات ہو گئی نا تو اسی لئے سینٹسٹ نے ایک بہت ہی بڑا تجربہ کر کے ہمارے ہاں ایک پراسس رکھتی ہے سامنے کہ بھئی اس سے ہم سیل کے آرگنیل کو کو الگ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں پھر اس پراسس کی طرف تو نام کیا بنے گا تو پہلے سے لگ دے دیں پراسس ٹو آئیسولیٹ سیل آئیسولیٹ کا مطلب ہوتا ہے الہدہ کرنا ویسی قلیہ ایک ایسا پراسس ہے جو کو سیل کو الہدہ کرتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹس میں ہے تو اس پراسس کا نام ہے ہمارے ہام ڈیفرنشل سینٹریفیوکشن پراسس کیا وہ نام بنتا ہے ہمارے ہام ڈیفرنشل سینٹریفیوکشن پراسس ٹھیک ہے ڈیفرنشل مینس ڈیفرنٹ پر سینٹریفیوکشن مینس جو چیز گول دائرے میں گھومتی ہے اپنے ایکسس کے راؤنڈ اسے ہم سینٹریفیوز کہتے ہیں اور سینٹریفیوکشن ہم اسی کو کہتے ہیں جو چیز اپنے ایکسس کے جو داری روٹیٹ کرتی ہے ہم اسے سینٹریفیوکشن کہتے ہیں بیسیکل ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں ایک سالیشن ہوگا اس میں ہم سیل کو ڈالیں گے پھر اس کو سینٹریفیوز کرائیں گے اور سپیڈ اس کی بڑھاتے جائیں گے ٹیمپرچر اور پی ایچ ہمارے ہاں کانسٹنٹ رہے گا تو پھر اس حساب سے ہمارے ہاں جو ڈیفرنٹ آرگنیل سے وہ الگ الگ ہوتے جائیں گے تو شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک سکروز سالیشن ہم لیتے ہیں ایک سکروز سالیشن سکروز ایک شگر ہے اور اس کا ہم سالیشن لیں گے ٹھیک ہے اس سالیشن میں ہم سیل کو ڈالیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ سکروز کی سالیشن کو ہم بیسیکلی کیا نام دیتے ہیں سپر نیٹنٹ میں آپ لکھ دیتا ہوں سپر نیٹنٹ ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے سپر نیٹنٹ سکروز سالیشن میں سیل مل گیا تو اسے کیا کہیں گے سپر نیٹنٹ ہم سپر بیسیکلی سپر نیٹنٹ کو اس سینٹریفیوج مشین میں ڈالیں گے اور پھر اسکو گھومائیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے یہاں سینٹریفیج یہ مشین گھومتا ہے تو میں یہاں پر ڈرا کر دیتا ہوں بیسیکلی یہ ہو گیا ہمارے یہاں ایک کے لیں فلاسک ہو گیا جو بھی سینٹریفیج مشین کا حصہ ہے اس میں ہم سکروس ٹیلیشن ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس میں سیل کو ڈالیں گے تو یہ کیا کہلائے گا ہمارے یہاں سپر نیٹنٹ اب اسی سپر نیٹنٹ کو اگر آگے ہم اس کو گھومائیں سینٹریفیج کرائیں اپنی ایکسس کے چودھاری روٹیٹ کرائیں تو کیا بنے گا ہمارے یہاں تو اس میں سے جو سیل کے آرگنیل سے ڈیفرنٹ نیوکلیس ہو گیا میٹو کونٹری ہو گیا کلورپلاس ہو وہ سیل سے الگ ہو جائیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو چلیے بڑھتے ہیں آگے تو سب سے پہلے کیا ہوگا جب سیپ اس کو سینٹریفیج کرائیں گے ہم تو جو ڈینسر آرگنیلز ہوگے جس کا ویٹ زیادہ ہوگا سب سے پہلے وہ ہمارے ہاں باہر نکلے گا جس کا ویٹ ویٹ یا ماس کے لیے ڈینسٹی کے لیے کم ہوگی وہ بعد میں جو سب سے Lichter ہوں گے وہ سب سے بعد میں جو سب سے heavy material ہوگا وہ پہلے پہلے ہمارے ہاں باہر آ جائے گا ہوگے بعد کلیر تو ہمارے نیوکلیس سیل میں جو سب سے heavy نیوکلیس سب سے پہلے کیا نکلے گا ہمارے ہاں نیوکلیس ٹھیک ہے اچھا سپر نیٹن کو گمائیا ہم نے تو کیا ہوا رہا ہے نوکلیس اب نوکلیس کیا کہلائے گا پیلیٹ یہ ڈیفرنٹ نام سے آپ یاد رکھ لیں تو آسان ہی ہو جائے گی سمجھنے میں اب سپر نیٹن کو جب ہم نے سینٹریفیوز کروایا تو ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ہیوی مٹیریل تھا وہ نوکلیس وہ باہر آ گیا اب اس پیلیٹ کو الگ کر دیا اب پیلیٹ کو الگ کر دیا تو باقی بچا ہمارے سپر نیٹن اب پھر سے سپر نیٹن کو ہم سینٹریفیوز کریں گے اب جو ہمارے سینٹریفیوز ہوگا وہ اس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی کیسے سپیڈ زیادہ کریں گے تب ہی تو ہمارے ہاں دوسرے آرگنیل بیار آئیں گے نوکلیس کے بعد کیا نکلے گا ہمارے ہاں میٹوکونڈریا دوسرا ہمارے ہیوی مٹیریل ہوتا ہے میٹوکونڈریا وہ گے بات کلیئر اب یہاں بھی ہماری سپیڈ ہوگی ٹو تھاؤزنڈ پر ٹرنٹی منٹ وہ گے بات کلیئر یہ ڈیفرنٹ سپیڈ سے آپ یاد رکھ لیں انٹریریس میں سے ایم سی کیوز آب بھی چکے ہیں اور آگے آئیں گے بھی ٹھیک ہے یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں تو بیسیکلی کیا ہوگا نیوکلیس سے کے بعد ہمارے ہاں دوسرا ہیوی مٹیریل کیا ہے میٹوکونڈریا اب وہ میٹوکونڈریا ہمارے ہاں اس سے نکل جائے گا تو پھر اگر بات کریں پلانٹ سیل کی یہ میٹوکونڈریا انیمل سے میں سے بات کریں پلانٹ سیل کی تو ہمارے ہاں килورپلاس نکلے گا میٹوکونڈریا کے ساتھ کیلورپلاس بھی نکلے گا اگر ہمارے ہاں پلانٹ سیل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی سپیڈ اور بڑا دیں گے تو کیا ہوگا سے اچھا مائٹو کونٹریا تو ہو گیا اب آتی ہمارے گولجی بارڈی کی ممبرین ٹھیک ہے ویکیوس کی ممبرین اور بھی ہمارے یہاں ڈیفرنڈ 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 ایڈو پلازم کے گریٹیو کیولم کی ممبرین ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہمارے یہ آرگنیل ہے سیل میں جس کی ممبرین سے تو وہ یہاں پہ ہمارے جو وہ ممبرین سے وہ سیل کی الگ ہو جائیں گی اچھا سیل میمبرین بھی آپ کہہ لیں سیل کی جتنی بھی میمبرین سے اندر سے وہ ساری باہر آ جائیں گی اور یہاں پہ سپیڈ کیا بانے گی ہمارے ہاں سینٹریفیوز مشین کی ایٹی ٹھاؤزن پر سکسٹی منٹ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے ہاں انٹرنل میمبرینس نکل گئی اس کے بعد آتی باری ہمارے ہاں ریبوسومس کی ریبوسومس میں ہم نے پڑا تھا کہ یہ پروٹین فیکٹری ہوتی ہیں اور یہ انڈوپلازمگ ریٹیکولم سے بھی اٹیج ہوتی ہیں اور فریلی موف کرتی ہیں ان کے ارد گرد کوئی میمبرین نہیں ہوتی تو یہ لائٹر ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو ایدر آرگنیلز تو یہ بعد میں نکلیں گے ٹھیک ہے لاسٹ ہے ہمارے ہاں ریبوسومس ریبوسومس پہ ہمارے ہاں سپیڈ کیا بھونگی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پر 3 hours ٹھیک ہے اس کے بعد کیا بچا ہمارے ہاں ریبوسومس پہ نکل گیا انٹرل میمبرینس پہ نکل گیا میٹروکونڈیا کلورپلاس پہ نکل گیا نیوکلیس پہ نکل گیا تو پھر جو ہمارے ہاں جو فلیڈ ہوتا ہے سائٹوپلازم میں اسے ہم کیا کہتے ہیں سائٹوسول بچا کیا یہ فلیڈ تو لاسٹ میں ہمارے ہاں کیا بچے گا اگر یہ ساری چیزیں ہم نکال دیں تو نیوکلیس جب نے بنا نکلا تو ہم نے اس کو پیلیٹ کا پیلیٹ نکال گئے پھر سپر نیٹنٹ کو ہم نے سینٹریفیوز کروایا پھر ہمارے ہاں کیا نکالیا میٹروکونڈیا بد گیا ہمارے ہاں پیلیٹ اب پیلیٹ کو نکال کر پھر اس کو ہم نے سینٹریفیوز کیا لیکن اور زیادہ سپیڈ بھی اب کیا نکالیا ہمارے اینٹرنل میمبرینس یہ پیلیٹ ہو گئی یہ ہمارے پیلیٹ پھیر آگیا پھر سپر نیٹنٹ کو ہم نے سینٹری فیٹ کر آیا لیکن اور زیادہ سپیڈ سے پھر سپر نیٹنٹ سے ہمارے کیا نکلا ریبوسومس ریبوسومس ہمارے پیلٹ پیلٹ کو پھر سے ہم نے الگ کر دیا تو کیا بچا ہمارے ہاں سائٹوسول تو اس کو سینٹری فیٹ کرنے کی زرد نہیں ہے سائٹوسول لاسٹ اس کی پرادکٹ ہے جو کہ یہاں پہ بچ چکا ہے یہاں پہ آگیا سائٹوسول ہوگے بات کیلئے اب یہاں پہ کیا ہوگتا ہے ہمارے ہاں میں آپ ایک ایک اور واقع بنا کے دکھاتا ہوں کہ ہوتا ہے بیسی کے لئے کیوں ہے کہ سکروز جو ہمارے سالیشن ہوتا ہے اس سالیشن کی ڈینسٹی ہوتی ہے یہاں سپوس کر سینٹسٹی زیادہ ہے یہاں پہ تھوڑی میڈیم ہے یہاں پہ لائٹر ڈینسٹی ہے تو ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ڈینسر آرگینیل ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے جو اس سے کم ڈینسر ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے جو لائٹ ڈیسٹ پارٹیکل ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں یہاں پہ ہائی ڈینسٹی ہے یہ ہمارے ہاں ہو گیا میڈیم ڈینسٹی کے بیسے اس میں آرگینیل اس میں بیٹھتے جائیں گے بیٹھتے جائیں گے پھر آپ کو پھر آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں یہ ہمارے ہاں لائٹر ہے لائٹر ڈینسٹی ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک سیل کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آرگینیلز کو سیل میں سے الگ کرنا جس میں ہمارے ہاں سکروس سالیشن ڈیز ہوا تھا تو یہاں پہ میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں ٹیمپریچر ڈ پی ایچ کونسٹنٹ ٹھیک ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر ملتے ہیں پھر نیکس ٹویٹو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ